اسلام علیکم تو کیسے آپ سب ہی اللہ کے رہے میں سب سب ہی بہت زیادہ اچھو ہوں گے تو بہت دنوں کے بعد ایک ولوگ چھوڑ رہی ہوں اور ابھی مانو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اور بہت ہی ویزی ہو گئی کیونکہ میں نے میرے بڑے لڑکی کو محمود اللہ کو سکول میں ایڈبیشن دے دیا تو اس کے پیچھے ہی مطبع بھاگم دوڑی میں مطبع کوئی شوٹ نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو پکڑو کیمرہ پکڑو نئی ٹائم ملتا ہے تو آج جب بہت دنوں کے بعد تھوڑا باہر آئے تھے ہم گھومنے کے لیے تو سوچا کہ چلو آج ایک چھوٹا سا ایک ولوگ بنا لیتے ہیں مطبع نظارہ اتنا اچھا تھا کہ بناتے بناتے آٹھ نو منٹ کا تو ہوئی گئے میرے خیال سے یہ ویڈیو میں نے بہت کارٹی بھی تو بھی اتنا بڑا ویڈیو بنا پر مزہ بہت آیا تھا اس لئے میں نے اس میں بہت سارے مطبع چینجز نہیں کیے ہیں نارمل جتا ہم انجوئی کریں وہاں پر وہ سب میں نے یہاں پر رکھا ہے تو یہاں پر ہم ندی میں گھومنے آئے ہیں دیکھ سکتے ہمارے پاسی میں جو بڑی گنگا ہے وہاں پر ہم آئے ہیں مطبع یہ ندی کا نام بڑی گنگا ہے تو ہم تو سپاس ہی میں رہتے ہیں نا سجر گھاٹ کے تو وہاں پر مطبع آرام سے آ سکتے ہیں پاس میں ہی 20 روپے 30 روپے 20 ٹاکا 30 ٹاکا رکھشا بڑا دیکھیں ابھی مجھ سے روپیاں گیا نہیں میرے تو ٹاکا دیکھیں یہاں پر آ گئے ہیں اور یہاں پر میرے بچوں لوگ پانی ساں ڈر نیرے پر میں اور میری بھین ڈر رہے تھے پر میرے بچوں لوگ زیادہ سا بھی نہیں ڈر رہے تھے لوگوں تو مزا آ رہا تھا پانی پکڑنے جا رہے مطبع نیر بھائیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر پانی میں سی کستوری اور کستوری مطبع سب پاس میں ہے اور ہم لوگ نے بہتے تھوڑا دور جاتے تو وہاں کستوری نہیں ہے تو ہم ہو جائیں گے بریچ کے نیچے تک کا اور وہاں پر مطبع وہاں سی تھوڑا گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے اور یہاں پر یہ جہاز بن رہا ہے تو دیکھیں نہیں مطبع تب بڑا جہاز ہے وہاں پر ہم لوگ یہاں پر ناوکہ میں بیٹھے رہے تھے چھوڑا چھوڑا محسوس کر رہے تھے وہاں پر اور یہاں پر میری ماں مطلب میری امی جو ہے وہ ناوکہ اسے بات کر دیتی کہ میرے نانا میرے ماں کھالا لوگ کے لیے بہت بڑا ناوکہ بنائے تھے ناو بنائے تھے تو اسی بارے میں لوگ مطلب میری ماں اور ناوکہ والا بات کر رہے تھے اور یہاں پر ہمارے بھی بہت زیادہ خوش ہے اور ایک چلی نا مطلب ہی ہاں پر ہے نا ہم لوگ مطلب فرس ٹائم مطلب میں ناو میں بیٹھے ہوں مطلب ایسا ندی میں ناو میں بیٹھے ہوں ایسے میں گاہ میں میں نے ایک دو پر ناوکہ میں بیٹھے تھی اور یہاں پر ہے نا دیکھیں ابھی نا یہاں سے لانچ گیا اس لئے نا یہ بہت زیادہ ہیل رہا تھا ناو تو یہاں پر ہیل رہا تھا اور میری بین وہ زیادہ ڈر رہے تھے اور میرے بچے لوگ کو تو کیا بتا لوگ کو تو مانو جھولا ہی لگا تھا مطلب محمد اللہ تو میرے پاس دیکھو کتنے آرام سے بیٹھا ہوا مجھے ہسی آ رہا تھا کہ مطلب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا ہسی بھی آ رہا تھا مطلب کیا جو فیلنگ تھا باپر بیٹھ کے میں بتا نہیں سکتی مزہ بہت آ رہا تھا اور ڈر بھی اس سے زیادہ لگ رہا تھا اور یہاں پر دیکھئے پانی میں میں بہت زیادہ اچھے لگ رہا تھا اس دن تھوڑا ہوا ہوجاتا ہے زیادہ اچھا تھا پر اس دن ہوا زرہ سا بھی نہیں تھا بھرکے میں اور زیادہ گرم لگ رہا تھا مجھے زیادہ گرم لگ رہا تھا زیادہ رہا تھا موسیقی 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 اس کے ہاتھ سے ہے اب مرح timest이라 موسیقی 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 موسیقی